موسیقی آج چار شمبے دسمبر کی پچیس تاریک اور سال دوہزار انیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں ہمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلٹن بلوچستان کے خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور بین الاقومی خبروں پر مشتمل ہے بلٹن کے شروع میں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں سارن بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی آوران سے ایک شخص قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ سی پیک بلوچوں کے لیے نقصان دثابت ہو رہا ہے کبیر محمد شہی بلوچستان میں شدت پسندی میں کمی واقع ہوئی ہے حکومت کا دعویٰ مکرون سوشل ایکٹویسٹس کا کتابیں اتیا کرنے کا مہم شروع نوشکی چوبیس گھنٹوں کے دوران دو افراد کینسر سے ہلاک ہب چوکی میں حادثہ دو افراد زخمی خیبر پختنخواہ پاکستانی فورسز پر حملہ متعدد ہلاک و زخمی لنڈی کوتل میں نوجوان کی ہلاکت ایف سی کی خلاف عوامی احتجاج حکومت پاکستان کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر لیاقت باغ پنڈی میں جلسہ نہ ہونے دینے کا فیصلہ میاں نواز شریف کی زمانت کا مدد ختم پارٹی کا حکومت کو درخواست منشیات براندگی کیس رانہ صلی اللہ کی زمانت منظور حکومت پاکستان کا عرب شیخوں کو تلور شکار کرنے کی پرمٹ جاری افغانستان فورسز کے آپریشن میں آٹھ شیدت پسند ہلاک طالبان کے حملے میں سات افغان فوجی ہلاک ایران اور انڈیا کا چاہ بہار پورٹ منصوبہ جلد مکمل کرنے پر اتفاق عوامی مظہروں میں ہلاکتیں پندرہ سو تک ہوئی ہیں ایرانی اہلکار بھارت ریاستی انتخابات جارکن میں بی جے پی کو شکست بھارت میں غیر قانونی شہریوں کے لیے حراستی مراکز کا قیام بھارتی وزیراعظم کی پالیسیوں کے خلاف کانگریس کے رہنمار راہل گاندی کا موڈی کوٹ آف ٹائم دینے کا فیصلہ دوہزار انیس میں صحافیوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے آئی پی آئی اراق یورپی یونین کی مشن کا مظاہرین کے خلاف تشدد روکنے کا مطالبہ شام ادلب میں گھمسان کی جنگ جاری ایک سو بیس افراد ہلاک ہنڈراس جیل میں خونی تصادم اٹھارہ قیدی ہلاک امریکی خلائی فورسز کی قیام پر شدید تحفظات ہیں چین اور اب خبر تفصیل سے دوستن مراد بلوچ پیش کریں گے بلوچستان میں کابز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچ عوام کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے کل آواران کے علاقے مالار سے پاکستانی فورسز نے قدیر ولد برکت نامی نوجوان کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کے بعد ان کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہیں دوسری طرف بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے چوبیس ستمبر دو ہزار انیس کو نوشکی کے علاقے کلی بٹو سے لاپتہ کیے جانے والے ملک منان ماندائی اور مئی دو ہزار تیرہ کو کوائٹا کے علاقے سریاب کسٹم سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے سال محمد ولد عدی مری کو بازیاب کرنے کی اپیل کی گئی ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر سینیٹر کبیر احمد محمد شہی نے کہا ہے کہ سی پیک سے بلوچستان کے لوگوں کو سمرات کے بجائے نقصان پہنچ رہا ہے خصوصاً گوادر کے مقامی آبادی کو بے گھر کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے جس کی تازہ مثال گزشتہ دنوں تحصیل دار گوادر کی جانب سے کلانچی پارا کے رہائشیوں کو مکانات خالی کرنے کے نوٹسز ہیں میر کبیر احمد محمد شہی کے مطابق کلانچی محلہ کے رہائشی انیس سو پچاسی سے وہاں آباد ہے سی پیک کے بعد گوادر کے عوام کو امید تھی کہ اب انہیں روزگار کے ساتھ زندگی کی تمام بنیادی سہولیت فراہم کی جائیں گے مگر حالات اس کے برقس ہیں بلوچستان میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ سالوں کی نسبت روان برس شدت پسندی کے واقعات میں 33 فیصد اور ہلاکتوں میں 53 فیصد کمی واقع ہوئی ہے جبکہ سال 2019 میں بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ اور دیگر واقعات میں 145 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 2018 میں 313 افراد ہلاک ہوئے تھے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں روان برس امن و امان کے حوالے سے صورتحال میں واضح بہتری آئی ہے مکران سوشل ایکٹیویسٹ کی جانب سے مکران ڈیویجن کے مختلف تعلیمی اداروں اور لائبریریوں کے لیے کتابیں اتیہ کرنے کی ایک تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے پہلے مرحلے میں بلوچی اکیڈمی کوئٹر کی جانب سے دیئے گئے 500 سے زائد کتابیں مختلف لائبریریوں میں تقسیم کی گئی ہیں کتابیں اتیہ کرنے کی تقریب سید حاشمی پبلک ڈیجیٹل لائبریری گوادر میں منعقد ہوئی تقریب میں تربت یونیورسٹی گوادر کیمپس سید حاشمی کالج گوادر گرلز انٹر کالج گوادر اور روٹ ریکٹ بیچ لائبریری کو کتابیں اتیہ کی گئی ہیں نوشکی کے نوائی علاقے بیدی ڈاک سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان خالق داد منگل کے روز دوران علاج جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ اس سے ایک روز قبل نوشکی سے تعلق رکھنے والے نوجوان محمد اقبال بھی کینسر کے مرض میں مبتلا دوران علاج کراچی میں انتقال کر گئے تھے واضح رہی کینسر بلوچستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور سرکاری کینسر اسپتال نہ ہونے کے باعث لوگوں کو بروقت علاج معالجے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کراچی سے پنجگور آتے ہوئے ایک گاڑی نیوی فورس کی گاڑی سے ڈی جی سیمنٹ فیکٹری گڈانی موڑ کے قریب ٹکرا گئی ہے جس میں ایک سرکاری آفیسر اپنے ڈرائیور سمیت شدید زخمی ہوا ہے سرکاری آفیسر کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خواہ میں محمد ایجنسی میں پاکستانی آرمی کے اہلکاروں پر حملہ ہوا ہے ٹرائبل نیوز کے مطابق واقعہ پیر کی دوپیر کو تحصیل بازہی کے علاقے سوران میں پیش آیا جس میں پاکستان آرمی کے متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہوئے ہیں فوج پر حملہ اس وقت ہوا ہے جب پندرہ سے بیس اہلکار ایک شہزر گاڑی میں سوار ہو کر ایک نیا چیک پوسٹ بنانے جا رہے تھے حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زینی قبول کی ہے خائبر پختوں خواہ میں خائبر کے علاقے لنڈی کوتل بازار میں سیاسی جماعیتوں کی زیر احتمام گزشتے دنوں ایف سی حراست میں تشدد سے نوجوان خاتر خان کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں سیاسی قائدین مشران تاجر برادری اور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس دوران ایف سی حراست میں جان بحق نوجوان خاتر خان کے لوائکین کو انصاف کی فراہمی اور واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا دوسری طرف جیل حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکور شخص جیل سے فرار ہونے کی کوشش میں گرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹری بلاول بھٹو کے ترجمان مصطفی نواز خوکر نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے سابق وزیراعظم پاکستان بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر ستائیس دسمبر کو لیاقت باغ راول پنڈی میں جلسے کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے ایک نجی ٹی وی ہم نیوز کی مطابق مصطفی نواز خوکر نے کہا کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبایا جا رہا ہے سیلیکٹڈ حکومت فاشزم پر اتر آئی ہے سابق وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کی زمانت کی میاد ختم ہونے پر مسلم لیگ نون نے پنجاب حکومت کو درخواست جمع کرا دی ہے چیف سیکریٹری پنجاب کو جمع کرائی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نواز شریف کا بیرون ملک علاج جاری ہے اور بیماری کے باعث وہ ابھی وطن واپس نہیں آسکتے پنجاب میں لاور ہائی کورڈ نے منشیات برامدگی کیس میں سابق صوبائی وزیر پنجاب وزیر قانون رانا سناؤلہ کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے جسٹس چودری مشتاق نے رانا سناؤلہ کی درخواست زمانت پر محفوظ فیصل سناتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ عدالت نے دس دس لاکے دو بانڈز جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے پاکستان کے وفاقی حکومت نے بہرین کے بادشاہ شیخ حمد بن عیسیٰ بن سلیمان الخلیفہ اور ان کے خاندان کے دیگر پانچ افراد کو بین الاقوامی طور پر تحفظ پاننے والے نایا پرندے تلور کے شکار کے خصوصی اجازت نامیں جاری کر دیئے ہیں تلور کے شکار کے اجازت نامیں دو ہزار انیس بیس کے شکار کے سیزن کے دوران جاری کیے گئے ہیں افغانستان کے صوبہ کندہار میں ملا عمر کے گھر میں قیام پذیر اسپیشل فورسز جسے زیرو تھری برگرڈ بھی کہا جاتا ہے نے بلوچستان کے علاقے چاغی سے متاصل افغان صوبہ ہلمند کے علاقے گرم سیر میں چھاپا مار کر دو پاکستانیوں سمیت آٹھ شدت پسندوں کو ہلا کر دیا ہے زیرو تھری برگرڈ کے ذرائع کے مطابق دوران چھاپا دو خودکوش حملہ آور جو پاکستانی شہری تھے فورسز پر حملے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں حملے سے قبل ہی مار دیا گیا دوسری طرف افغانستان کے شمالی علاقے میں ایک فوجی اڈے پر طالبان کے حملے کے نتیجے میں ساتھ افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں فرانسی سی خبر رسان ادارے ای 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 ف پی کی ریپورٹ کے مطابق افغان وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ دہشت گردون نے اسبکستان کی سرحد کے قریب بلخ صوبے کے ظلہ دولت آباد میں مشترک فوجی اڈے پر حملے کیا ہے بھارت اور ایران نے ایرانی بندرگاہ چاہ بہار منصوبے جلد مکمل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے بھارت کے وزیری خارجہ نے امریکہ کی جانب سے اقتصادی پابندیوں سے متاثرہ ایران کے دورے کے دوران مذکور پیشرف سے متعلق آگاہ کیا ہے واضح رہے کہ چاہ بہار بندرگاہ بھارت ایران اور افغانستان کے مشترک تعاون سے تیار ہو رہی ہے جو بحر ہند میں پاکستان کی سرحد سے قریباً سو کلومیٹر مغرب میں واقع ہے متعدد ایرانی حکومتی اہلکارون نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ ماہ ہونے والے عوامی مظاہروں میں ڈیڑھ ہزار تک مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں مظاہرین کے دوران سپریم لیڈر آیتاللہ خامنہی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ خطرے میں ہے کچھ بھی کرو اور یہ سب کچھ روکو واضح رہے حکومتی اہدداروں کی طرف سے بتائی گئی یہ تعداد اس سے بیسیوں گناہ زیادہ ہے جس کا اعلان ایرانی حکومت نے سرکاری طور پر کیا تھا انڈیا کی مرکزی اپوزیشن جماعیت کانگریس اور اس کے اتحادی جماعیتوں نے ریاست جارکھنڈ کے اسمبل انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو کہ حکمران جماعیت بی جے پی کے لیے ایک بڑا دچکہ ہے کانگریس اور اس کے اتحادی جماعیتیں جارکھنڈ مکتی مورچہ اور راشتریہ جنتا دل نے 81 میں سے 47 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے جبکہ حکمران جماعیت بی جے پی کو صرف 25 نشستیں ملی ہیں انڈیا کی اردو میڈیا ہاؤس سیاست کی ایک ریپورٹ کے مطابق انڈیا میں غیر قانونی شہریوں کے لیے حراستی کیمپس کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے ریپورٹ کے مطابق یہ حراستی مرکز بینگلور سے تقریباً 30 کلومیٹر دور سونڈے کوپا میں بنائے گئے ہیں اور ان امارتوں کو اہل طریقے سے بنایا گیا ہے اس میں سات کمرے ایک باورچی خانہ اور بیت الخلا تعمیر کی گئی ہیں ان مراکز کے اطراف پولیس عملہ بھی دیکھا گیا ہے بھارت میں کانگریز کی سابق صدر راہول گاندی نے پیر کو وزیراعظم نریندر موڈی کو آئین کے ساتھ کھیلنے کے بارے میں متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو لوگ آپ کو روکنے کے لیے نکل آئیں گے انہوں نے کہا کہ صحافی عدلیہ اور ہندوستان پر موڈی نے طاقت کا استعمال کر کے طلبہ کی آوازوں کو دبانے کا کام کیا ہے ہم اس کا جواب دیں گے دوسری طرف بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے وزیر داخلہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے صدر امیت شاہ کی طرف سے دیئے گئے شہریت کے اندراج سے متعلق پارلیمان میں بیان کی تردید کر دی ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موڈی نے یہ قدم شہریت کے قانون سے متعلق ملک بھر میں جاری مظاہروں کی شدت کو کم کرنے کے لیے اٹھایا ہے جس میں کم از کم اکیس افراد اب تک علاق ہو چکے ہیں انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ آئی پی آئی نے کہا ہے کہ صحافیوں کی اموات کی تعداد میں نمائع کمی کے باوجود دوہزار انیس میں عالمی آزادی صحافت کے بہران میں مزید اضافہ ہوا ہے آئی پی آئی کے مطابق دوہزار انیس میں حکومتیں قانونی طور پر حراسان کرنے مضموع مہمات کے ساتھ ساتھ آزاد میڈیا اور صحافیوں کو خاموش رہنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے آن لائن حملوں میں اضافے کی جانب مائل ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی صحافت کو کمزور کرنے اور آزاد صحافیوں کے ساتھ قراب کرنے کے لیے بیانبازی کا استعمال بڑھتا ہوا دیکھا گیا ہے اراک میں یورپی یونین کے ایک مشن نے اراکی وزارت داخلہ سے مظاہرین کے خلاف تشدد کا استعمال روکنے کا مطالبہ کیا ہے یورپی یونین مشن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ یورپی یونین میں شامل رکن ممالک کے نمائندوں نے بغداد میں اراکی وزیر داخلہ یاسین الیاسری کے ساتھ ہونے والے ایک اجلاس میں انسانی حقوق پرامن کارکنوں کے قتل اغوا اور جبری طور پر غائب کیے جاننے کے بڑھتے ہوئے واقعات روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے شام کی شمال مغربی صوبہ ادلب میں صدر بشار الاسد کی فوج اور باغین کے درمیان جھڑپو میں گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں ایک سو بی سے زائد افراد مارے گئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برا انسانی حقوق نے اطلاع دی ہے کہ ادلب میں نئی دو بدو لڑائی اتوار کو شروع ہوئی تھی اس میں شامی فوج کے چون اہلکار مارے گئے ہیں اور مسلح حزب اختلاف اور شہریوں کی ترپن ہلاکتیں ہوئی ہیں بریعظم شمالی امریکہ کے ہسپانوی ملک ہنڈراس کی ایک جیل میں خونی تصادم کے نتیجے میں اٹھارہ قیدی ہلاک ہو گئے ہیں بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ہنڈراس کی ایک جیل میں دوپیر کے کھانے کے دوران معمولی تلخ کلامی نے خونی تصادم کی شکل اختیار کر لی چاکوں ڈنڈوں اور برطنوں کی آزادانہ استعمال کے باعث اٹھارہ قیدی مارے گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہیں قیدی انہیں جیل کے ایک حصے میں آگ بھی لگا دی ہے چین نے حال ہی میں وجود میں آنے والی امریکی اسپیس فورس کو خلام سلامتی اور امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ چین کو اسپیشرفت پر شدید تحفظات ہیں ان کے مطابق امریکی اقدام عالمی توازن خلام امن اور استحقام کے لیے خطرہ ہے ریڈیو زرمبش کی نیوز بلٹن کا یہی پر اقتطام ہوتا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کم اور روزان کی خبریں سننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سرسکرائب پیچھیں